عمران خان کے حالیہ بیان کے مطابق کہ وہ قومی اسمبلی کے حالیہ زنی الیکشن کے نو حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے فرض کریں اگر عمران خان تمام نو حلقوں میں جیت گئے تو دوبارہ زنی الیکشن پر کتنے اخراجات آئیں گے آئیے آپ کو تفصیل سے سمجھاتے پاکستان تحریک انقصاف کے چیرمین و سابق وزیر آزم عمران خان نے قومی اسمبلی کے نو حلقوں سے خود زنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں پچیس ستمبر کو زنی انتخابات ہوں گے اور بی ٹی آئی چیرمین نے ان حلقوں سے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ضرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں الیکشن اخراجات کا کم از کم تخمینہ پانچ سے دس کروڑ روپے ہے حساس یا دور درات علاقوں کے حلقے میں الیکشن اخراجات دس کروڑ روپے تک پہنچ جاتے ہیں ضرائع کا کہنا ہے کہ نو حلقوں میں زنی الیکشن پر اخراجات پچاس سے نوے کروڑ روپے ہو سکتے ہیں بیلٹ پیپرز، پانچ، بیلٹ باکس، سمیت، بیلٹ مواد کی پرنٹنگ اور خریداری پر اخراجات آئیں گے الیکشن کے لیے پولیس اور رینجرز کی سیکیورٹی پر اخراجات ہوں گے ضرائع کے مطابق حلقوں میں پوجھ کی تائیناتی سے متعلق اضافی اخراجات ہوں گے الیکشن عملے کی تربیت، ان کے اعزازیہ کے اخراجات ہوں گے آئیٹی سمان، ٹرانسپورٹ، فیول کے اخراجات بھی ادا ہوں گے عمران خان کے تمام نو حلقوں سے کامیابی کی صورت میں انہیں آٹھ حلقوں کو چھوڑ کر ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور وہ میاں والی کی نشد سے پہلے ہی رکنے قومی اسمبلی ہیں عمران خان کے الیکشن جیتنے کی صورت میں قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں دوبارہ زمنی الیکشن ہوگا اور اس صورت میں ایک مرتبہ پھر الیکشن پر پچاس سے نوے کروڑ روپے تک خاجات آئیں گے